بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا پیغام پارا نمبر بیس پہلا پاوشزہ سورہ نمل کی آیت نمبر اسی اکیس کی میں یہ پیغام دیا گیا حق سے مو موڑنے والے اندھے بہرے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ شفقت و ہمدردی کا جذبہ رکھتے تھے انہیں توحید کی دعوت دے کر جہنم کے عذاب سے بچانے کے لئے کوشش کرتے تھے لوگوں کے نامانے پر آپ کو بڑا رنج و غم اور صدمہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ کی ذمہ داری حق کا پیغام پہنچا دینا ہے زبردستی دین میں داخل کرنا آپ کا کام نہیں یہ لوگ دین کے قبول کرنے میں اندھے بہرے اور مردہ لوگوں کی طرح ہے اطاعت وہ فرما برداری اور حق بات کو ماننا تو مسلمانوں کا کام ہے سور قصص کی آیت نمبر چھے سے یہ پتا چلا اللہ کا فیصلہ ہر تدبیر پر غالب رہتا ہے جب فرعون کو یہ خبر ملی کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا تو اپنی حکومت بچانے کے لیے اس نے بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے بچوں کو زبا کرنا شروع کر دیا مگر فرعون کی تدبیر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مقابلے میں ناکام ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی کی گود میں اسی کے بستر اور محل میں شاہانہ انداز میں پرورش کر آیا بالا آخر موسیٰ علیہ السلام اس کی تباہی اور دریا میں غرق ہونے کا سبب بنے اور بنی اسرائیل کو اس کی غلامی سے نجات اور ظلم و ستم سے آزاد کرانے میں کامیاب ہوئے اور زمین میں حکومت و اقتدار کے مالک بنے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا پیغام پارہ نمبر بیس دوسرا پاوحصہ سور قصص کی آیت نمبر پندرہ تا سترہ میں یہ معلوم ہوا گناہوں سے معافی اور توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہئے انبیاء اکرام علیہ السلام گناہوں سے پاک صاف اور معصوم ہوتے ہیں اس کے باوجود توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں اس میں بندوں کے لئے نصیحت ہے کہ جب انبیاء گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں تو ہم گناہگاروں کو ہر دم اپنے گناہوں کی معافی اور توبہ و استغفار کی طرف متوجہ رہنا چاہئے کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرتا ہے تو وہ اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے سور قصص کی آیت نمبر انسٹھ میں یہ خبر دی گئی ظلم و سرکشیز پر اللہ کی پکڑ ہے کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہمارا مذہب پسند نہیں اور وہ ہمارے کام سے ناراض ہے تو ہمیں پچھلی قوموں کی طرح حلاق کیوں نہیں کر دیتا تو ان کو جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے حلاق کرنے کا شوق نہیں ہے سب سے پہلے وہ اپنا کوئی پیغمبر مرکزی علاقے میں بھیجتا ہے جو انہیں سیدھے راستے کی بار بار دعوت دیتا ہے لیکن لوگ جب اپنی ظالمانہ روش پر اڑے رہتے ہیں تب انہیں سزا دی جاتی ہے اس لئے تم اس خوش فہمی میں ہرگز نہ رہو کہ اللہ تم سے خوش ہے بلکہ تمہارے ظلم و سرکشی کے حد سے گزرنے پر وہ تمہیں بھی پچھلی قوم کی طرح حلاق و برباد کر دے گا اس لئے تمہیں ظلم و سرکشی اور نافرمانی سے بچنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا پیغام پارہ نمبر بیس تیسرا پاو حصہ سور خصص کی آیت نمبر سین سٹھ میں اللہ تعالی نے فرمایا نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے اللہ تعالی نے دنیا میں خوشحالی وہ آخرت میں کامیابی کا راز بتایا کہ انسان دنیا میں خواہشات کا غلام نہ بنے سرکشی اور نافرمانی کرنا چھوڑ دے ایک اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئے نیک کام کرتا رہے اور برے کاموں سے بستا رہے تو ہر ایسا بندہ حقیقی طور پر دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا ایسے لوگ کی حقیقت میں کامیاب ہے اس سے معلوم ہوا ہے کہ ایمان و عمل صالحی دنیا میں خیر و برکت اور آخذت میں نجات کا ذریعہ ہے سور خصص کی آیت نمبر 76 تا 78 میں یہ ہدایت دی گئی مال و دولت کو اللہ کی حکم کے مطابق استعمال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قارون کا واقعہ بیان کر کے مالداروں کو چند ہدایت دی ہے نمبر ایک اپنے مال و دولت پر ہرگز اترانا نہیں چاہیے نمبر دو مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کر کے اپنے آخرت بنانے کی فکر کرنی چاہیے نمبر تین آخرت بنانے کی فکر میں دنیا کی ضروریات کو بلکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے نمبر چار مال و دولت کا حقیقی مالک اللہ اس نے اپنے فضل سے تمہیں اس میں سے عطا کیا ہے لہٰذا تم بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے بندوں کو اپنے مال میں شریک کرو نمبر پانچ مال و دولت کے نشے میں چور ہو کر ہرگز کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرو نمبر چھے اس غلط فہمی میں مت رہو کہ ہم نے مال و دولت اپنے عملی تجربے اور کوشش سے کمایا ہے بلکہ اللہ تعالی نے اپنے فضل سے تمہیں عطا فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا پیغام پارہ نمبر بیس چوتہ پاؤ حصہ سورہ انقبوت کی آیت نمبر دو تین میں یہ بات بتائی گئی اہل ایمان کو ان کے درجوں کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے ہر آدمی کا امتحان اس کی دینی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے جس قدر انسان اپنے لیندین میں مضبوط ہوگا اسی قدر امتحان میں سختی کی جاتی ہے چنانچہ دنیا میں سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء کا ہوتا ہے پھر ان سے فیض اٹھانے والے صحابہ تابین اور نیک بندوں کا ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کھرے کھوٹے اور جھوٹے سچے میں پہچان کراتا ہے اور سچے وہ نیک بندوں کو ان کے سبر پر بے پناہ عجر و سواب عطا فرماتا ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے عجر کی امید رکھتے ہوئے دین کے بارے میں ثابت خدم رہنا چاہئے سورہ انکبوت کی آیت نمبر چھے میں یہ پیغام دیا گیا محنت کا فل ضرور ملتا ہے اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے اس کو نہ کسی کی اطاعت سے کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کی نافرمانی کا نقصان پہنچتا ہے علمتہ بندہ اپنے رب کی اطاعت وہ فرما برداری میں جتنی زیادہ محنت وہ مجاہدہ کرے گا اتنا ہی دنیا وہ آخذت میں اس کا پھل ملے گا اس لئے اللہ کی راہ میں محنت و مجاہدہ کرنے والوں کو کبھی بھی یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ ہم اتنی محنت کر کے اس پر کچھ احسان کر رہے ہیں بلکہ یہ اس کریم ذات کا احسان ہے کہ اس نے تمہارے بھلے اور نفع کے لئے تمہیں اطاعت وہ عبادت اور ریاضت وہ مجاہدے کی توفیق عطا فرما دی